بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے اہم خبروں پر بات کرتے ہیں جو تحریک طالبان جو ہے کال ادم تنظیم پاکستان اس کی پاکستانی حکومت میں اب مدد مانگنے کے لئے افغانستان چلے گئے آٹھ مہینے پہلے تک ہم لوگ ان کے جرگے کر رہے تھے اب یہ ہمارا کریں گے تحصیل میں بتاتا ہوں سیز فائر ختم ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا اور عمران خان نے نئے آرمی چیف جرنل آسم منیر صاحب کو ابھی تک مبارک بات کیوں نہیں دی کیا صرف چھڑی بدلی ہے یا ذہن بھی بدلی ہے شکل بھی بدلی ہے نظام بھی بدلی ہے کیونکہ ایک مرتبہ پھر موشی منڈی لگنے جا رہی ہے اس دفعہ کس کا کیا کیا دام لگ رہا ہے کون کون شامل ہے خریدار کون ہے گہہ کون ہے یہ نام ہے آپ کو بتاتا ہوں پنجاب حکومت کو توڑنے میں اور اسے روکنے میں کیا معاملات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لفاف صحافیوں کے نام بھی آگے جو باجوہ صاحب کی طرف سے بھاری رکوم لیتے رہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فواد چودری کو امریکی سفیر نے اس دفعہ دو مرتبہ اس مہینے میں بلایا ملاقات ہوئی کیا وجہ پیش آئی کیوں ملنا پڑا اسی سے بات شروع کرتا ہوں میں امریکہ کو دیکھیں اندازہ ہے کہ ریجیم چینج آپریشن ہو چکا ہے ختم باجوہ جا چکا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں تھرڈ فورت مجورٹی امران خان کے ساتھ ہیں جو امریکہ کروڑوں ڈالر لگا کر ایک بیانیاں بناتا ہے وہ خان کے جلسے کی پہلی لائن میں تباہ ہو جاتا ہے دنیا بار میں بدنامی الگ افغانستان میں انہوں اپنا سرور سوخ واپس چاہیے اب امریکی الیکشن بھی آپ کو پتا ہے وہ معاملات بدلا چکے ہیں پاپولر جماعت کے بڑے لیڈر سے امران خان سے یعنی تعلقات بنانا ضروری ہیں ورنہ نتیجہ بہتر نہیں پھر یکرین میں وہ فسے ہوئے ہیں چین کے ساتھ ان کا محاذ بنا ہوا ہے پاکستان کی خطے کی اہمیت آپ کو پتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے ایٹمی ملک ہے چین کے قریب ایگنور نہیں کر سکتے پاکستان کے مقبول لیڈر اور کنفرم آنے والے وزیراعظم امران خان کو اس کی حکومت کے بغیر گزارا نہیں ہے اسی لیے بیک ڈور فاچوزری سے دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور دونوں گریز کریں بات کریں اس پر میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں تفصیل بتاتا ہوں اب ہندوستان کی ایک ویڈیو میری نظر میں آئی آرمی چیف کی تبدیلی کی جنرل بپن راوت اپنی چھڑی جنرل منوج مکھن کو دے رہا تھا ایک کرسیز اٹھ کر وہ دوسرے پر بیٹھ رہا تھا تو دونوں تصویریں میں نے دیکھی اور نہ جنرل منوج کوئی ان کا گیتہ کا حافظ یا تلق لگاتا ہے دونوں کے مذہب کبھی نہیں پتا کون سے بڑی بیکار سے تقریب نہ آنے والے کی خوشی نہ جانے والے کا غم یہی وجہ تھی کہ آج اندوستان کے فارن ریزرب پانچ سو ارب ڈالر پر اور اس طرح دیکھ لیں اور ایک طرح ہمارے بیتالس ٹی وی لائف دکھا کے پورا شہر سیل بند فضاء سمین تنگ بڑے بڑے جنرلوں کی ڈوٹیاں چھوٹے افسران پولیس کے اور ان کی ڈوٹیاں سکیورٹی والے ہیں سکیورٹی والے کی ڈوٹیاں عوام کر رہی ہے الٹی گنگا بہہ رہی ہے پھر کہتے ہیں ہم دیوالیا ہو رہے ہیں اور جس ملک میں ستتر وزیر ہوں اور تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں پانچ سو ملین ڈالر مانگنے کے لیے ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کہتا ہے پانچ دسمبر کو مچور ہونے والے بانڈ دو دسمبر کو مچور کرو تین دن پہلے کر دو ششکے نخر سٹائل لکے دیکھ لیں کبھی ایسے لگتا ہے انگریز نے آ کر یہاں پر غلطی کی جا کر کالا انگریز ہمارے اوپر چھوڑ گئی واقعی ہم آزاد نہیں ہیں مبارک بادوں کا سلسلہ در دیکھیں شہباز شیف کہتا ہے کہ فوج کوئی ایسا سربراہ ملنا اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے اور مولوی فضل کہتا ہے کہ ایک وضو میں شاید چھے نمازیں پڑھ کر یہ درود بھی کرتے ہیں یا اللہ میں اتنے اچھے نہیں تھے ہمیں پتہ نہیں کس نعمت کے قابل تو نے سمجھا کہ کوئی اپنا خاندانی اعتبار کچھ سیاسی عوضہ اس کے مطابق ہر بندہ پالش کی ڈبی پکڑی ہوئے اور برش لے گیر نمبر چار کے بھر کھڑا ہے مطلب کیا پاکستان ایک محفوظ ملک بن جائے گا جہاں پہ آواز اٹھانے والوں کو ننگا نہیں کریں گے کیا ریجیم چینج اور اس کے بعد جو ہونے والا لقصان ہے وہ قبر ہو جائے گا سارا کیا رشد شریف کے قاتل واقعی پکڑے جائیں گے فیل فور سابر شاکرد مہیر پیزادہ کے ساتھ ہم لوگ بھی واپس جا کر کھل کر بات کر سکیں گے عمران خان پر جو قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ہے وہ درد جن ناموں کے پر عمران خان کہہ رہا ہے وہ کاروائی ہوگی دیکھیں اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں عمران خان کو بائیس گریڈ کی افسر کی تبدیلی کی مبارک بات دینے جی اور اگر نہیں ہوتا تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اصولا تو نئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کو عمران خان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے نہیں جاتے اگر تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے اور پھر ان کو اتعلق واسطہ کسی پارٹی سے کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہیں ہے اور سادھی صورتحال دیکھیں نون لیک الٹی بھی سوکر لٹک جائے تو سپریم کٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد پنجاب میں حکومت نہیں ہے بنا سکتی راستہ ایک ہی ہے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نئی والی پی ڈی ایم کے لوگوں کی سیاسی انجینئریں کریں اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوا تو دیوالیاں بھی ہوں گے تکالہ دم تنظیمیں بھی گسیں گی معاملات بھی خراب ہوں گے تحریک سکوائر بھی بنے گا لیکن مجھے امید ہے کہ نئی کیادت انشاءاللہ ایسا نہیں کرے گی نے حارون شنواری اسے ہٹا دیا گیا بڑی غلط بات اس نے کی تھی پھر رانہ سناؤلاللہ چوہدری پرویز علیہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ اسیمبلیوں کو کچھ خیال کریں جس پر وہ چوہدری صاحب تو فرماتے ہیں اب اللہ پہ چھوڑ دی ہے مرمان خان کی اپریل کے بعد اگر آپ دیکھیں تبدیلیاں تو اب تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بچتا کہ فیض امید بھی نہیں رہا تو اب تو یہ بھی نیا بیانیاں بنائیں گے فیض امید تھا وہ بنا گیا ساری پارڈی اب تو یہ بھی نہیں ہینا ربانی خال البتہ پاکستان کی طرف سے بڑا عجیب لاکرہ تھا بال ان کے نظر آرے پردہ بھی خاص نہیں افغانستان میں لیکن چلے ملاقات ہوئی دونوں اطراف سے مسکرہٹوں کا تبادلہ تھا وہاں کے جنوی منسٹر امیر خان متقی اس سے ملاقات افغانستان میں بارڈر کے دونوں طرف جو ٹینشن ہے معاملہ اسے کم کرنے کے لئے لیکن کالاتم تنظیم نے جو سیز فائر کیا ہوا تھا کہ ہم پاکستان میں نشانہ نہیں بنائیں گے وہ معایدہ ٹوٹ گیا ہے جنرل فیض بھی گیا جنرل باجبہ بھی گئی فوراں یہ معایدہ بھی گیا اب یہ لوگ جانے اور پاکستان جانے شباز شریف نے کہا تھا حکومت ختم ہوتے ہوئے اپنی دوزہ ٹارہ میں اب بجلی جانے اور حکومت جانے اسے پتا تھا کہ یہ بترین لوڈ شیڈنگ ہوگی کیونکہ آئی پی پیس کے ساتھ جو معایدے تھے وہ جانتا تھا کہ آنے والی حکومت یہ پورے نہیں کر سکتی اسی لئے کہتا ہے بجلی جانے اور آپ جانے عمران خان دونمبری نہیں ہونے دے گا وردات تھی اسی طرح یہ طالبان کے ساتھ گیارہ سال سے جنگ لڑے ہیں پاکستان کے اور وہ کہتے ہیں اسلامی قانون لگائیں ہمارے تمام بڑے ڈاکموں کو چھوڑے اب ان کی اور طالبان افغان کی سوچ ایک جیسی ہے مجبوراً اس لئے پھر پاکستان جانا پڑا ہے کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اب دیکھیں رجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد جو حملہ ہوا افغانستان میں جس میں القاعدہ کا اعمنہ ازوائری مارا گیا اس کے الزام برائے راست حاجی صاحب پر لگا کہ انہوں نے فضائی حدود امریکہ کو دی اور اس کے بعد ہی ہمارے معاملات افغانستان سے ختم ہو گئے انہوں نے پاکستان کے جو بھاگے ہوئے مجرم تھے انہیں پناہ دینی شروع کر دی اور اب مجبوراً ہمیں وہاں جا کر تجارت اور بارڈر اور یہ مسائل ڈسکس کرنے پڑے ہیں مدد چڑیا سے ہمیں باز مروانا پڑا ہے ماضی میں آئی ایس آئی کے چیف جائے کرتا تھا مزیر خارجہ جاتا تھا اب معاملے کی نزاکت سمجھ دیں چلیں بلاول کا ڈر سمجھ جاتا ہے وہ کیوں افغانستان نہیں جاتا اس کی ذاتی مجبوری ہے لیکن جنرل ندیم آئی ایس آئی چیف کو ضرور جانا چاہیے تھا اور چلے کوئی نے ڈرٹی ہیری کو بیجنے وہ تو ایسی اپنے بندوں کو مارنے بڑا خوش ہے کہیں جا کر وہاں ملے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا وہاں بھی تو مردوں سے کچھ بات کرے یہاں آپ نے خواتین بیج نہیں وہاں پاکستانیوں کو مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے افغانستان بھی دیکھیں آئی سولیشن میں تنہا ہے اشرف غنی جیسے شخصے وہ ڈسے ہوئے ہیں افغانستان وہ بھی لوٹ کے بھاگ گیا پاکستان بھی تنہا ہے چین بھی ہمارے ساتھ نہیں ہندوستان بھی نہیں ایران کے ساتھ بھی نہیں بن رہی ہمارے اپنے بھی لوٹ کے کل بھاگ گئے تو ان ٹرائبل ایریا میں جو قبائلی علاقے ہیں وہاں ہزاروں لوگ سوڑکوں پر اتجاج کر رہے ہیں کہ دس سال بعد سکول کی بسوں پر دوبارہ حملے شروع ہوئے آمن کے نام پر وہاں بڑی قربانیاں دی گئیں تو دیکھیں اسی لئے میں نے میری استرخواستی اسی لئے کہ جنرل آسمونیر صاحب جو ملاقہ جزیرے کی بنی چھڑی ہے اسے ایک دفعہ عابض انظم سے غسل ضرور دیں کیونکہ اس میں بہت سے مظلوموں کا خون لگا ہوا ہے یہ چوڑ ڈاکوں کے لئے جو مخلص لوگوں کا جو بھرم ہے ٹوٹ چکا ہے تھوڑا گئے حاجی صاحب کو بھی سرپرائز دیکھیں ملا ہے کی نہیں آسمان جنگیر پریس کانفرنس کے موقع پر پریس کانفرنس کانفرنس ہو رہی سٹیج پر وزیرہ کانون کے سامنے نعرہ لگا دی یہ جو عدوردی ہے اس کے پیچھے دشتگردی ہے منظور پشتین کے نعرے دیں باجوہ صاحب جو ہی پیا دیس صدارے نون لی نے فوراں وہ وزیرہ کانون دوبارہ لگا دی آخری لمحے تک وہ کوشش کرتے رہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ملے لیکن بات نہیں بنی پھر عملان خان کو قتل کرنا اس کھیل کا حصہ ڈاکٹرائن جسے کہتے تھے وہ تصویر یاد کریں افغانستان کا امریکہ میں وہاں ایک خرب ڈالر لگا ہے خرب ڈالر ستائی ایک سو ستائیس ممالک یہاں سے جانے میں مجبور کرنے والے لوگوں میں جنرل فیض آصف غفور کھڑے لائن جنرل فیض فارغ باجوہ خود مجبوراں امران خان رہ گیا تھا اسے ہٹانے کی کوشش تھی اسلامباد میں خون ریزی کی بڑا منصوبہ تھا اور یہ چاہتے تھے خان کو ہٹایا جائے کیونکہ ان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہے پاکستان کوئی بھور میں جس میں انہوں نے دھکیلہ ہے یہ نہیں نکال سکتے اسی لیے پھر عوامی قیادت کو اڑانا ہے جنرل فیض کو جب امران خان رکھنا چاہتا تھا افغانستان میں معاملات خراب ہوئے تو معاملہ بھی شروع نہیں ہوا وہ اس وقت انتہا تھی ان مسائل کی جو بعد میں آئی حاجی کی کوشش تھی امران خان رفیق تارڑ بن جائے مہین کریے قریشی بن جائے خان کی وہ شخصیت نہیں دیکھیں نا ہندوستان کی آپ راہ کی بہت بلا چیف گزرائے اے ایس دلت آپ اس کی ذرا سٹیٹمنٹ پڑے امران خان کے بارے میں آپ پتہ چاہتے گا امران خان چیز کے ہے سعودی عرب جب یہ گئے تو امران خان شاہ سلمان کو ایسے انگلیاں دکھاتا رہا اور باجبہ صاحب انہوں کے ساتھ جو دوسرے تھے انہیں ریالوں کے برفکیس ملتے رہے یہ خود حارون رشید نے بات کی کون ڈیکلیئر کرے گا توشی خانے میں یہ غلطیاں ارشد شریف نے کی بتا دیا ملیشیا اور ترکی میں جاتے تھے وہاں ریال نہیں ملتے وہاں امران خان جاتا تھا یہ جاتے تھے سعودی عرب اب حاجی جاتے جاتے وہ جو کہتا تھا کون تھا ارشد شریف کی روح کو جواب ایسے دے گیا ارواح عالم میں سی ای اک کے چیف سے ملاقات کروانے کی خان سے کوشش کرنے والا یہ تھا اپوزیشن پر زور ڈالنے والا شہباز شریف و رانہ خسناولہ کے کیسز آج ختم ہوئے دیکھ لیں وہ علیم خان کو بنانے والا آصف زرداری سے بندل آئی لینڈ کا این او سی کینسل کروانے والا راوی پروجیک لاہور آئی کورٹ سے سٹے زرداری کو کہتا ہے کہ سپورٹ دوں گا تم عمران کو سنبھالو اور میں ایکانومی سنبھالتا ہوں فضل و ریمان کو بدلیاتی الیکشن میں اس نے جتوایا ساکر نصار کی آڈیو تا کس نے چلوائی عمران خان کو دورہ روس پر بھیج کر امریکہ سے کہتا ہے کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر گیا ہے فون کر کے وفاداریاں بدلواتا لوگوں کے ضمیر خریدتا رہا گاڑیوں میں پیسے بربر کے ہوتلو میں مویشیاں منڈیاں لگاتا رہا عدالتوں کو کھولتا رہا قیدیوں کی وین بلاتا رہا اسد کیسر قاسم سوری کو دھمکیاں دیتا تھا صحافی اٹھاتا تھا فیاریں کرواتا تھا خان پر گولیاں چلواتا تھا دوزہ اٹھارہ میں تحریک انصاف کی پندرہ سے بیس نشستیں یہ لے گیا عمران خان اکثریہ سے تاکہ حکومت نہ بنائے بے ساکھیوں پر حکومت ہو تاکہ رجیم چینج کرنا بڑے پالتو اپنے رام سے لکھا لوں خواجہ عاصف کے فون کال ریکارڈ پر ہے عثمان ڈار جیتا ہوا تھا وہ خواجہ عاصف نے وٹس ایپ پہ میسیج پھر صبح دیکھا سارا نتیجہ بدلا گیا کسے وٹس ایپ تھا خواجہ عاصف باجبہ صاحب کو تھا اور کسے تھا آجی صاحب کو تحریک انصاف کی کمہ تو دیکھیں اسد عمر کس نے اسے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بغیر پاس اور بس دنبر نے بتا دیا مجھے فلان شخص نے بنوایا تھا یہ اس نے اٹوایا تھا مجھے رجیم چینج سے پہلے باپ وہ جو افغانس سوری بلوچستان میں وہ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں ان کا ایک شخص عمران خان کو چھوڑو پی ڈی ایم جوائن کرو صاف کہہ رہے ہیں ایم کیوں وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو عمران خان کو پی ڈی ایم جوائن کرو یہ جو لاہور میں بڑے بڑے جو ریل اسٹیٹ بزنسمن تھے ان کی کرپشن کی داستانیں یہ چیف آئی ایس آئی جنرل آسم اس وقت تھے انہوں نے عمران خان کے سامنے ان کی داستانیں رکھی دیں اسے عوضے سے ہٹانے والا شخص کون نکلا خود ہے حاجی باجوا اور پھر اپنا بندہ لگوایا یہ سائفر جو آیا تھا باہر سے جس میں مخاطب ایک اور شخص تھا جسے امریکی حکم ماننا تھا اور عمل پاکستان میں شروع ہونا تھا اینلز کو فون کرتا تھا بقاعدہ طور پر فلاں اینکر کی تنخواہ بڑھاؤ شاید کامران کو ادھر کرو ان کے نام لے لے گے رجیم چین پر بات کرتے تھے اور اختلاف کرے تو پھر وہ تشدد مارا ماری ساری بدترین انسانی حقوق کرتا کہتا ہے میں گمنام ہو جوں ہم گمنام نہیں لینے دیں گے بھائی یاد کریں گے لوگوں کو بار بار بلاتے رہیں گے ادارے کا امیج اس نے تباہ کیا عوامی اعتباد اس نے تباہ کیا پاکستان کا نقصان اس نے کیا بہت کچھ اس نے کیا مظالم کی ایک لمبی داستان ہے کہتا ہے مجھے گمنام رہنے دو گمنام نہیں بدنام عرشت شریف کے وہ تمام جواب آج مل چکے اس کی قبر پر دیکھیں روزانہ لوگ درود پڑتے ہیں پتہ نہیں کون پھولوں کی برسات روز کرتے ہیں وہ تو مسکراتا ہوگا پاکستان کے جھنڈا وہاں پہ لگا ہوئے حتیٰ کہ ڈی اے چے سے لوگ آ کے دعا کرتے ہیں اور اسے جو مارنے والا وہ گوشہ گمنامی میں جا رہا ہے عرشت شریف کی یاد اس لیے آئی کہ یہ جو قتل انکواری کمیٹی تھی اس نے بہت تمام لوگوں کو طلب کیا جنہوں نے مختلف علاقوں میں ایف آئی آنے درج کروائیں یہ جو نامعلوم ایف آئی آنے کرواتے ہیں درج انہیں کہا کہ پیش کیا جائے آپ سوچ سکتے ہیں جو ایف آئی آر درج کروانے والا ایک بندہ بھی انکواری کمیٹی کے سامنے نہیں آیا ایک بھی یہ جلی ایف آئی آریں اس وقت گمنام جنرل حاجی صاحب نے اس سچے صافی کو حراسان کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے کٹوائیں جس طرح آج آزم سواتی کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو گھٹیا دماغ ہیں پورے پاکستان میں اتنے مختصر عرصے میں ایف آئی آر درج ہو رہی جو تین بندے نام بتا رہے ہیں فوج کا ایمیج اس نے تباہ کیا فوج کو خود اسے ڈیل کرنا چاہیے چھوٹی سی بات امران خان کی حکومت بری ہے تو پی ڈی ایم صوبوں کی حکومت گرانے کی بجانے کی کیوں کوشش کر رہی ہے کہ صوبے میں بچا لیں لیکن مرکز میں گرا دیں حکومت امران خان کی بری یہ نیا بیانیاں بنایا رہی ہیں کامران شاید کو کھلا چھوڑا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹین کا قریبی ہے کامران شاید جو آئیں گر ہے پہلے کامران خان تھا پھر اکیل کریم ڈیڈی میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن قوت جی ہم ایشن ٹائگر بنے ہمارے ساتھ تھے ہمیں بتاتے ڈیلی پھر کہتے اگدم ہی امران خان نے مکروز کر دی اوہ مہنگائی بڑھگی جی بوڑا ظلم ہو گئے آپ دیکھیں اٹھا کے رکارڈ میں تو ان کے ساتھ انٹرویو کر چکا ہوں سب گئے باجوہ ڈاکٹر آئین کے صحافیوں کے لسٹ میں نام دیکھیں وہ ہی ہیں جو امریکی برطانوی سفارت خانوں کی خفیہ ملاقاتوں میں میریئر کے کمرے میں بغادہ اوپر بک ہوا ہے کمبیسی کے نام وہاں ملتے ہیں چھپ چھپ کے ہیں کیونکہ یہ باجوہ صاحب کا چین کی طرف نہیں امریکہ اسرائیل اور بھارت کی طرف ہے وہ اکسپٹ کرنے سے جان چھوڑائیں برطانوی گوروں سے ازادی کے بعد امریکی گوروں کی پچھتر سال اولامی کرتے رہے ڈالروں کے چکر میں میر صادق بنے رہے میر جعفر بنے رہے بدحالی بھوک خوف جہالت یہ چیز ڈراتے رہے لیکن خان نہیں مانتا تھا اب دیکھنا یہ ایک چال ان کی ہے اس کی کامیاب تو اسی کی ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت جلدی ان پر کوئی تنقید نہ کریں میں تو سوچتا بھی نہیں وقت دیں انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی ان کو تو بالکل اسی راہ پہ چلائے گا جو یہ قرآن کی آیتوں میں پڑھتے رہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیں پاکستان زندہ بات